سبسکرائب تو می چینل اور ہٹ بیل آئیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کربلا ہے یعنی میری اگر اصلاح نہیں ہو پا رہی میرا گھر حسینی نہیں بن پا رہا میرا گھر آخری امام کے لئے تیار نہیں ہو پا رہا تو میں کیا کر رہا ہوں گڑپڑ کہیں نا تو ہے نا یا تو بتانے والے میں گڑپڑ ہے یا سننے والے میں تو میں کم از کم دوسرے بلزام نہ لگاؤں کم از کم اپنی طرح متوجہ ہوں کہ میرے اندر کیا گڑپڑ ہے میں کیوں نہیں کسی جگہ پہنچ پا رہا بہت بڑا تاجر تھا میں تہران سے آیا دھونتا دھونتا مشرد پہنچا مشرد سے میں نے سوزنا وقعید اللہ نخود کی اسفہانی جو بہت بڑے عالم دین تھے اور ابھی مشرد مقدس میں دفن ہے کہا میں ان کے گاؤں پہنچ گیا بڑی مشکل میں تھا پریشانی میں تھا حاجتیں لے گیا تھا سنا ہوا تھا کہ ان کے پاس حل ہے تو دیکھا وہ اپنے باگ میں بیٹھے رہے نورمل لباس میں تو میں نے کہا کہ آہ مشکل میں ہوں کہا کیا تہا روزگار چاہتا ہوں کاروبار لیکن عبرو مند ہو عزت والا کام ہو تو انہوں نے کہا نماز اول بک پہو نماز اول بک پہو کہا میں نے کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں اچھی رشتہ ہو کہا نماز اول بک پہو کہا تیسرا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں کہا نماز اول بک پہو اب ہم میں سے کوئی ہوتا وہ نے یہ کوئی وظیفہ دیا میں تنی دنشاہ مولانا ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں مولانا وہ وظیفہ دے اب سادی سے بات کر دو یہ دعا پڑھ لو مولانا یہ تو سادی سے چیزے کوئی مشکل کام دے ہوئی کیونکہ ہم لوگ عادت ہوگئی ہے سادی سے چیزی اصل میں مشکل ہے گر میں باقی کوئی مشکل نہیں ہے کہتے ہیں میں اس دن مقیت ہو گیا نماز اول بات اور مجھے پہلے سال میرا کاروبار دوسرے سال میری ازتباد تیسرے سال میں حج پہ چلا گیا اور اس وجہ سے میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے نماز اول بات کتنا آسان فارمولہ ہے مشکل ہے ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہو کوئی چیز کا مشکل ہو لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو خدا آپ کے لئے انتظام کر دے گا نماز کر دے گا تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم گھر میں بیٹھے میں آزان ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اس میں پوچھ رہے ہیں ہاں بھی نماز ہو گئی اچھا کتی جلدی ہو گئی کتی جلدی ہو گئی آزانوں کی آوازیں آ رہی ہیں چاہے ہماری نہ ہو دوسری آزان کی آواز تو آزان کی آواز ہی ہے نا اچھا ٹھیک ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں وہاں آیا اللہ صلاح آیا اللہ صلاح خالق آواز دے رہا ہے یا مخلوق سے باتیں چل رہی ہیں کتنی سعادی سی بات ہے نا یہ تو نورمل سی بات ہے میں ویسے بھی مجھے مشکل پڑھنا بھی نہیں آتا سعادی سی بات ہے لیکن ہے ہی نہیں زندگی میں اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کل کو توقع رکھیں ہمارے بچے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اولے وقت میں اندر آپ توقع رکھیں گے جب آپ خود نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ بچے پولیں بیٹا نماز پڑھنا گولا پوہ پڑھ لیں اجزان مہترم یہ سعادی سی بات ہے کہ جب خالق صدا دے رہا ہوں اور میں سو رہا ہوں اسلاح وہ حسین جس نے روز آشورہ اول وقت نماز ادا کی اور جس کی نماز کو تیروں پیرا صحاب نے بچایا ہو وہ نماز کے دن قیمتی ہے کیوں قیمتی ہے خالق کو سجدہ ہے میں نے بڑے بڑے علموں سونا اجزان مہترم جو یہ فرماتے ہیں کہ دو رکھات نماز قبول ہو جائے ہمارے خدا کریں یعنی دو رکھات نماز پڑھنا مشکل ہے وہ نہیں ایسی نماز سے سے خدا قبول کریں لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ کہ اس نے صبح مر جانا ہے بتا ہو مر جانا ہے کیسی نماز پڑھائی ہے لیکن خدا بتاتا ہی نہیں خدا دو رکھاتا ہی نہیں خدا دو رکھاتا ہی نہیں ہے جو 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 جانا ہے جو جانا ہے جو جانا ہے لوگوں کی شہید ہو گیا میں نے اس کی گھر گیا اس کے والے نے بڑی زبردست بات کی کہ لیکن بڑا مومن تھا ہمارا بچھا کٹر مومن تھا وہاں ہے یہاں کیوں کوڑا دکھا ہے پڑھا تجبیر تاکہ اپنی قضا نمازیں پڑھتا نہ تھا کچھ تو الہام ہوا نا کہ وقت پورا ہے وقت پورا ہے کبھی متوجہ ہوں شخص کے پاس بیان ہوتا کتاب میں آیت اللہ وزاری نے بھی بیان کیا تو آپ کہیں شخص نا شخص ہے شخص کو ملکل موت آیا تاکہ دیکھو ابھی ایسا کرو کہ مجھے آنے سے پہلے کھوڑا بتا دینا کہ میں اپنا حساب کتاب کا کار دی گئے وقت گزر گیا آ گیا کہا کبھو بس وقت پورا ہو گیا کہا میں نے تو کہا تھا کھوڑا پہلے آ کے بتا دینا کہا آیا تھا کہا کہا کہاں کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا میں آیا تھا تم باتوں میں لگے ہوئے تھے کہا تمہارے فلانے رشتدار پر انتقال ہوا کہا میں آیا تھا تم نے توجہ نہیں دی جانا ہوں نے پاس پاس موتیں شروع ہو جائے ہیں انسان کو یہ یقین کر لینا ساہی ہے کہ میں نے نہیں مردہ میں جو کندے دے رہا ہوں میرا بھی کندہ دے گا کبھر کو خود روشن کرما ہے کوئی نہیں کرے گا